تاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ شہر سے باہر نکلے خادم ساتھ تھا اور ان کو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خادم ساتھ تھا اپنے پاؤں سے جان بوجھ کے پتر سے ٹھوکر لی پھر گرے اور چل دی خادم نے پوچھا حضور آپ نے خود ٹھوکر لی اور گرے ٹھوکر لگی تو نہیں ہے کیوں ایسے گیا فرمایا آج تو میرے ساتھ ہے میں یہاں سے گزرا تو میں حضور کے ساتھ تھا نبی پاک صلی اللہ عنہ یہاں ٹھوکر لگی تھی اور حضور گرے تھے مجھے ٹھوکر کھا کے گرے بغیر آگے چل دے وہ شرم محسوس ہوتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمار جا رہے ہیں سواری پر بیٹھے ہیں غلام ساتھ ہے فرمایا سواری روکو روکے نیچے بیٹھے تو یوں بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تھوڑے جرے کے لیے بیٹھ کے سواری پر بیٹھے چل دی خادم نے پوچھا کہ جب آپ کو قضاء حاجت کی حاجت ہی نہیں تھی آپ یہاں کیوں بیٹھے فرمایا آج تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ ہوں میں حضور کے ساتھ ہوں جا رہا تھا حضور نے سواری رکوائی یہاں قضاء حاجت کی حاجت تو نہیں تھی لیکن حضور کی ادا کو زندہ کی بغیر گزر تو میرا دل نہیں مانتا تھا اسے کہتے ہیں عشق اور امان اور ہم اسی پہلیوں میں لگے ہیں کہ کیوں تھا وجہ کیا تھی وجہ نہیں ہے پھر اس کو چھوڑ دو قُلْ اِنْ قُلْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِ اب میں اس کو دوسرے لفظوں کیوں سمجھاتا ہوں ایک معاملہ ہے عقل کا ایک معاملہ ہے وحی کا امان عقل کے سمجھنے کا نام نہیں ہے امان وحی کے ماننے کا نام عقل میں آئے تو مانے عقل میں نہیں آتا تو مانے وہی سمجھائے گی وہی عقل کی خلاف نہیں ہوتی وہی عقل سے معورہ ہوتی جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وہی کی ابتداء ہوتی میں حضرت رسول اکرم صلیم میراج پر تشریف لے گئے حضرت نبی پاک صلیم کہ آپ سفر دیکھیں امہانی کا گھر وہاں سے اٹھے تو حکیم کعبہ وہاں سے اٹھے تو زمزم وہاں سے حکیم کعبہ حکیم کعبہ سے یسرب وہاں سے تور سینہ وہاں سے بیت اللہم وہاں سے بیت المقدس وہاں سے سات آسمان پھر اس کے بعد صدق المنتحہ پھر صریف الاقلام پھر عرش پھر وافسی کتنا لمبا سفر ہوا اور صبح حضور نے فرمیا میں گیا تھا اور آیا تھا ابو جال کہتا ہے جی میں نہیں مانتا پوچھا کیوں نہیں مانتا کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی ابو بکر صدیق نے کہا جی میں مانتا ہوں بھئی عقل نہیں مانتی تو کیوں مانتا ہے ان نے کہا میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑا میں نے تو حضور کا پڑا ہے میں نے عقل کا تھوڑے ہی پڑا ہے عقل کہے گی تو ماننوگا نہیں کہے گی تو نہیں ماننوگا عقل چھوڑے جو پیغمبر نے فرما دیا میں اس کو ماننوگا اور یہ بازینشین فرمائیں جب آدمی عقل قربان کر کے پیغمبر کی بات مانتا ہے تو پھر اللہ وہ پیغمبر کی باتیں عقل کو بھی سمجھا دیتے پھر عقل کو سمجھ آتی ہے اللہ عقل یوں تیز فرماتے ہیں اس کو وحی کی باتیں سمجھانا شروع ہو جاتی اور جب عقل اور وحی کے تکراؤں کی کوشش کرتا ہے پھر عقل ساتھ نہیں دیتی وحی ویسے چھوڑ دیتا ہے عقل ساتھ نہیں دیتی تو یہ عقل سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور وحی سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس لئے قرآن کریم بار بار کہتا ہے اللہ بار بار فرماتے ہیں بھئی یہ بات عقل مندوں کے لئے ہے یہ بات عالی عقل کے لئے ہے تم عقل نہیں رکھتے بات سمجھتے کہ وہ نہیں ہو نبی کی بات سمجھ آئے تو بھی مانے پھر نہ سمجھ آئے اور جب آدمی عقل قربان کر کے وحی پر چلتا ہے تو پھر بندے کو بات یوں سمجھاتی ہے حضرت مولانا محمد عمر پال پولی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمت نادر فرمائے جو اب آپ تبلیغی جماعت سے مبستہ ہیں وہ تو مولانا کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو نہیں مبستہ ہوں ان کی علم میں تارف نہیں ہوگا میں آج سے کم از کم بائیس تئیس سال پہلے کی بات چھوٹے تھے رائیوٹ اجتماع میں یہ مغرب کی رماز کے بعد مولانا پال پولی صاحب رحمت اللہ علیہ کا رائیوٹ میں پہلا بیان حضرت کا ہوتا معمول تھا جیسے آج کا عمومن مولانا صاحب صاحب کا ہوتا ہے تو مولانا بیان فرمارے تھے اور بیان میں فرمائے مجھے ایک انڈیا کے ڈاکٹر نے سوال کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ فجر کی نماز نہ پڑے تو قبر میں اس پر صاحب مسلط ہوتا ہے وہ اس کو زہر تک ڈستا ہے زہر کی نہ پڑے اثر تک ڈستا ہے اثر نہ پڑے مغرب تک ڈستا ہے تو مولانا ہم کتنی قبریں دیکھتے ہیں اندر تو کوئی صاحب نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں صاحب ہوتا ہے تو کوئی صاحب نہیں ہوتا تو مولانا فرمائے ہم تو نہیں جاتے صاحب ہوتا وہ تو نبی پاک نے فرمائے صاحب ہوتا ہے ہم نے ان کے فرمانے پر مانے تو ڈاکٹر نے کہا یہ بات میری عقل میں نہیں آتی مولانا پاک نے پوری فرمان لگے آپ یہ بتائیں جو آدمی خوراک کھاتا ہے یہ کہاں جاتی ہے اجھ نے کہا جتنی بندہ خوراک کھاتا ہے وہ ساری باہر نہیں نکل دی وہ جسم کے اندر بھی رہتی ہے یہ خوراک کہاں جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ جو خوراک ہیں وہ چار اجزاء میں تحلیل ہوتی ہے شگر چینی بنتی ہے سالٹ نمک بنتی ہے آئرن لوہا بنتی ہے اور وہ چونہ بنتی ہے چار اجزاء میں تحلیل ہوتی ہے مولانا پاک نے پوری فرماتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بینی مانتا ڈاکٹر صاحب نے کہا کیوں انہوں نے فرمانے ہمیں منوانا ہے اپنے پیٹ سے ایک چمچ چینی نکال کے دکھاؤ ماننے کے ایک اجزاء لوہا نکال کے دکھاؤ ماننے کے اب ڈاکٹر صاحب کیسے دکھائے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ چینی بنتی ہے میں دکھا نہیں سکتا فرمانے کیوں نہیں دکھاتے خود نے کہا یہ باہر کی زمینی چینی اور ہے اور بدن کی چینی اور ہے باہر کا لوہا اور ہے اور بدن کا لوہا اور ہے باہر کا نمک اور ہے اور بدن کا نمک فرمائے میں بھی یہ بات کہتا ہوں یہ زمین کا سامپ اور ہے قبر کا سامپ اور ہے آپ دکھاؤ اب ڈاکٹر نے کہا جی ہے میں دکھا نہیں سکتا مولانا نے فرمایا اللہ کے بندہ ہم نے تیرے کہنے پر نہ نظر آنے والی چینی مانی ہے تیرے کہنے پر نہ نظر آنے والی ہم نے نہ نظر آنے والا لوحہ اور نمک مانا ہے تم نبی کے کہنے پر نہ نظر آنے والا سامنی مان سکتے تو جھوٹ بول سکتا ہے ٹکمبر جھوٹ نہیں بور سکتے تیری تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے نبی کے گفتو میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی مولانا فرمایا ڈاکٹر کو بات سمجھ آئی اور کچھ وقت فرمایا اس اجتماع میں رائیون میں وہ چار ماہ لگانے کے لیے میرے ساتھ کھلیت جائے میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ وہی کی بات ہوتی ہے اور جب آدمی ہی خلجن چھوڑ دے اور وہی پر مانے تو اکل کو وہی کی باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی زلہ بہاول پر میں قصبہ مبارک پر ہے میرا زہر کی نماز کے بعد بیان تھا میں پہنے ابن شمس سلمان میزبانوں سے کہہ رہا تھا کہ جہاں لوگ مجھے جانتے ہیں لوگ مجھے بیان کا مزہ نہیں آتا ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ بیان کیا کرتا ہے اس کا موضوع کیا ہے تو پہلے متردد پتہ نہیں کیا بات ہوگی پتہ نہیں کون سمجھ ہوئی ہے شایدی بچارہ کچھ چندے کے لیے آیا ہوگا اس کے مدرسے کا مسئلہ ہوگا تمہارا کوئی ایسا مسئلہ ہے بحمد اللہ تعالی تمہارا ادارہ بھی ہے سب کچھ ہے آج تک ہم نے چندہ مانگیا نہ ہمیں انشاءاللہ چندہ آئندہ مانگیں گے اللہ اپنے فضل و قلوم سے ہمیں بہت دیتا بہت دیتا اللہ کا بہت کرم اور حسان ہے خیر میں گزار کی کر رہا تھا مجھے پیس آدھی کے لئے جمعہ کر رہا تھا میں کہتے جمعہ سے پہلے تو یہ تو پتہ آنے والا کون ہے جب پتہ ہوگا تو بیان محبت سے سنے گی اور میں تین اوبارے تک چلتا رہوں گا کسی ایک نے کہا ہے جو بس کرو اور جب ذہن میں شخصیت ہی نہیں ہے تو جب سوہ ایک سے بیس اور پچیس ہونے ہیں آپ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تو گھڑی دیکھیں گے کیوں مجھے نہیں کہیں گے بس کرو اور جو کوئی کام وقل ہوگا آپ کھڑے ہوگا مولانا صاحب ٹائم ہو گیا میز بانوں میں جو سمجھ دار نہیں ہے وہ کہتے کہ ٹائم ہو گیا اور جو سمجھ دار ہے وہ ہمیں نہیں کہتے سامنے بیٹھ کے گھڑییں دیکھتے ہیں تاکہ مولانا صاحب خود ہی سمجھے کے وقت ہو گیا اور میں کہتا ہے تو عجیب بات یہ ہے آتے لیٹ ہیں اب دیکھیں میرا بیان شروع ہوا کونے ایک بجے اور میں آیا کب ہوں سوہ بارہ بجے میں نے دسپلن کی پبندی کیا گیا بتائیں اب یہ باہر والے آ رہے ہیں سوہ ایک بجے اور کہتا ہے مولانا بیان ختم کریں کیسے مولوی ہیں یا وقت کا خیال ہی نہیں کرتے میں نے کہا جو سوہ پا رہے ہیں آج بجے آیا اس نے خیال نہیں کیا وہ جو سوہ ایک ہے وہ وقت کا خیال کہتے کرتے ہیں چلیں ہمارے جو کہ مولویت ایک نشانے پر ہے نا اس لئے اس کی ایک ایک بات سمجھ آتی ہے ہمارے پجام میں ایک مولی صاحب تو انہیں کی سفر پر جانا تھا تو انہیں درائیور سے کہا کہ جو آئی ایس چھوٹا اس کے فرینڈ سیٹ لے لی انہیں کہا بھی دونوں سیٹیں مجھے دے دو میرا سفر لمحہ دونوں کو قرائے لے دو تھوڑی دیر بعد ایک بڑی خاتون آئی انہیں کنیکٹر سے کہا بھی مجھے یہ فرینڈ سیٹ دو جو لیڈی سیٹ ہے حالانکہ وہ لیڈی لیو مردوں کی سیٹ ہے فرینڈ سیٹ کے لیڈی سیٹ کا کیا تعلق ہوتا ہے انہیں کہا نہیں ہمیں یہ سیٹ دے کنیکٹر نے کہا بھی مولی صاحب نے سیٹ لی ہے تو اب ان سے بات کرو مولانا صاحب سے بات کی دو فرمان لگیں میرا لمبا سفر ہے میں نے مستقل ایک گاڑی مس کی ہے دو والی سیٹ کے پیسے دی ہیں اب پتہ ہے عورت کیا کہتی ہے مولوی ٹھیک ہو جانا ملک جی سلام آجے کتنی پنجابیوں سمجھتے ہیں نا میں نے کہا مولوی ٹھیک ہو جانا تو ملک میں سلام آجے یہ فساد کی جڑ ہے اب اگر پہلی سیٹ دے دیتا تو ملک میں سلام آئی آنا تھا پہلی سیٹ نہیں تھی تو ملک میں سلام نہیں آتا حد ہوتی ہے اللہ ماہ فرمائے پہ لزامات کی چلیں ذرا بات سمجھیں اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی تو فیق عطا فرمائے میں خیال جو گزارش کر رہا تھا ذرا ان باتوں کو سمجھیں قصبہ مبارک اور باورپر میں میرا بیان تھا تو بیان کے بعد دو نوجوان ہیں اور سکول ٹیچر تھے مجھے وہ فرمانے لگے کہ مولنا ہم پہلے تبلیغ جماعت کے ساتھ تھے دیوبند تھے انفی تھے اب ہم نے تبلیغ جماعت پر چھوڑ دی میں نے کہا بھی ہر بندہ تو دنیا میں تبلیغ جماعت پر نہیں آسکتا آپ چھوڑ دے تو آپ کی مرضی آج ہے تو میں خوش ہی ہوگی آپ مجھے وجہ بتا سکتے آپ نے کیوں چھوڑا ہے میں نے کہا جی فضائلِ صدقات میں ہم نے ایک عبارت پڑھی ہے اور وہ عبارت کیونکہ کفر تھی ہم نے فضائلِ صدقات چھوڑ دی میں نے کہا وہ کفر ہمیں بھی بتا دیتا کہ ہم بھی توپہ کر لیں وہ نے کہا جی فضائلِ فضائلِ صدقات ہی فضائلِ حج اس محضت شیخ العدیس مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے باقیہ لکھا ہے ایک بندہ حج کے لیے جا رہا تھا راستے میں جنگل میں بیمار ہو گیا علاج کے لیے کوئی بندہ تھا نہیں ایک شخص اس کے علاج کے لیے آیا اور وہ کہنے لگا جی میں نبی ہوں اور مجھے اللہ نے تمہارے علاج کے لیے بھی دی تو قیامت سے پہلے ایک بندہ دنیا میں آئے یہ تو کفر ہے تو یہ کیونکہ فضائلِ حج میں کفر تھا ہم نے تبریغی جمعہ چھوڑ دی میں نے کہا اگر یہ کفر قرآن میں ہو تو پھر بڑا تعجبہ یہ جس کو آپ نے کفر فرمایا ہے اگر یہ کفر قرآن میں ہو تو قرآن چھوڑ دو گے کہتا نہیں ہو سکتا میں نے کہا اگر ہو تو پھر جیدہ آپ بتائیں میں نے کہا چرپلیں پارہ نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بندے نے قطر کر دی قاتل کا پتہ نہیں کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے فرمہن سے کوئی گائے زبا کرو انہیں کہا جی گائے کون سی ہو فرمایا بلکل جوان ہو انہیں کہا جی رنگ کیسا ہو کہا جی زرد ہو انہیں کہا اور سے بتائیں انہیں کہا نہ پانی نکالے نہ حل چلائے گائے مل گئی فرمایا ان کو گائے زبا کرو اس زبا شدہ گائے کی جسم کا ٹپڑا لے کے مقتول کے ساتھ لگاؤ مقتول زندہ ہو کہ خود بتائے گا میرا قاتل کون یہ کہاں پر ہے قیامہ سے پہلے آ گئے نا دنیا میں میں نے کہا پہلا پارا چھوڑ دو ایک پارے سے توبہ کرو حضرت دوسرا پارا پڑھ دوسرا پارا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پر ان لوگوں کو دیکھا ہے نبی نے کہا جہاد کرو قوم نے کہا میں نہیں جہاد کر دی اللہ نے ان پر موت تاری کر دی ہم علوف ایک دو نہیں الف کی جمعہ ہزاروں کی تعداد اب اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ اس طرح یہ بڑھتے رہے تو لوگ ہیں کہ نبی آپ نے بندوں کو مارتا ہے اللہ نے ہزاروں کو موت دی اور پھر دنیا میں لے آئے میں نے کہا دوسرا پارا پڑھتے ہیں چلو آپ تیسرا پارا پڑھتے ہیں ایک ایک پارا میں پڑھتا جاؤں گا آپ ایک ایک پارا چھوڑتے جاؤں قرآن کریم میں ہے حضرت گزر تھے یا کوئی ولی تھے گزر رہے تھے ایک بستی کو دیکھا کہ برباد ہے اللہ سے پوچھا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا تو دوبارہ اللہ رب بولیز ہے تو ان کو وہیں موت دے فَأَمَا تَعُلَّهُ مِعَتَعَامِنِ وہیں موت دے ان کے ہاتھ میں کھانا تھا اس پر انگور میں چھوڑ رہے تھے کھانا نرم کرنے کے لیے انگور میں چھوڑا اور یوں رکھ دیا یوں تھوڑی جو ریٹے ارام کرنے کے لیے وہیں موت دے سو سال کے بعد اللہ نے پھر زندہ دی کتنے سال سو سال کے بعد فَأَمَا تَعُلَّهُ مِعَتَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمِّيَتَسَنَّ وَزَیَرْ دیکھو کھانا سو سال کے بعد بھی تروں تازہ سو سال کے بعد بھی کیسے فریز کیا ہوا کھانا ہے یہ دیکھو سو سال کے بعد بھی تازہ ہے اگر آپ نے گدے کو دیکھنا وَنْدُرْ إِلَا حِمَارِكَ وَلِنَ جَعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسَ اب گدے کو دیکھنا پہلے گدے کو دیکھا اس کی ہڈیاں کٹھی ہوئی اوپر گوش چڑھا پھر زندہ ہو گیا اب قضاء علیہ السلام کو رب نے سو سال تک وفا دی اور پھر دنیا میں لے آئے میں نے کہا قیدو کفر ہے بات سمجھائی تو مجھے اب وہ فس گیا نا مجھے کہتا ہے دیکھیں وہ آیا نہیں تھا وہ تو اللہ نے بیجا تھا تو میں نے کہا شیخ ذکریہ نے یہ فرمایا نا کہ مجھے اللہ نے بیجا انہیں کیا فرمایا خود آگیا تھا میں بات کیا سمجھا رہا تھا ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے لیکن جب بندہ وحی پر ایمان لے آئے تو پھر وحی بندے کو اکل سے سمجھانا شروع ہو جاتی ہے قلتین کنتم تحبون اللہ فتبعونی ذرا مضمون سمجھے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے پیغمبر کی بات مانو یہ نہ دیکھو میرے پیغمبر نے کیوں کیا ہے تم یہ دیکھو میرے پیغمبر نے کیا کی بس آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے نماز کا نام دین نہیں روزے کا نام دین نہیں ذکر کا نام دین نہیں دین اس نماز کا ہے جو پیغمبر نے پڑھی ہے یاد رکھنا روزے کا نام دین نہیں ہے اس روزے کا نام ہے جو پیغمبر نے رکھا ہے روزہ شروع کب ہوتا ہے صبح سادے کے وقت ختم کب ہوتا ہے غروب اب غروبِ آفتہ آپ کو روزہ افطار ہو گیا لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوئے پھر روزہ کیوں نہیں کھولتا اس نے کہا میں چاہتا ہوں ایک گھنٹہ اور بھوکا رہتا کہ سواب زیادہ ملے سواب ملے گا گناہ ملے گا معلوم ہوا کہ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ وہاں تک بھوکا رہنے کا نام ہے جہاں تک پیغمبر نے بھوک برداشت فرمائی عید کے دن کوئی بندہ کہے جی میں نے روزہ رکھ رہا ہے کیوں سب لوگ سیمیاں کھا رہے ہیں سب لوگ بریانی کھا رہے ہیں سب لوگ خجورے کھا رہے ہیں گھر میں شامیاں پک رہی ہیں نہ میں نے روزہ رکھنا ہے یہ سواب ہوگا یا گناہ ہوگا کیوں اس لیے جب پیغمبر رکھ لیں جب پیغمبر کھانا چھوڑیں کھانا چھوڑنا عجر بنتا ہے اور جب پیغمبر کھا لیں تو پھر کھانا عجر بنتا ہے جب نبی نبی ہیں تو نبینا سواب ہے اور جب پی لے تو پھر پینا سواب ہے میں نے اس لے کہا تھا کہ ہمارے روزے کا نام دین نہیں ہے ہمارے ادائے پیغمبر کا نام دین اور بالکل یہ یاد نماز کا ہے ابھی جمعہ کے دن کتنی رکاتیں ہوں گی دو اگر میں تین پڑھا دوں تو پھر آپ نے کہا کہنا کیسے مولوی لائے گا یہ تیسری رکات کہاں سے آگئی میں آپ سے پوچھتا ہوں تیسری رکات میں میں نے رکوع کیا ہے سجدے کیے ہیں قرآن پڑھا ہے تسبیعات پڑھی ہے آپ نے بتایا آپ فرمائیں گے کہ نہیں مولونا ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن آپ نے وہ رکوع کیا جو حضور نے نہیں فرمایا وہ قیام ہے جو حضور نے نہیں فرمایا وہ تسبیعات ہے جو حضور نے نہیں فرمایا ہمارا قیدہ جا ہے ادائے پیغمبر کا نام دین ہے ہماری اقل کا نام دین نہیں ہے آدمی چار رکات نماز پڑھتا ہے فرض ایہ سنت کی دور کا نماز پڑھتا ہے تو کہاں تک پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو اللہ محمدن